مقدس مرکس کی مارفت لکھی گئی ہمارے قدام یسول مسیح کی انجیر اس کا باروہ باب اور اس کی اکتالیسویں آیت سے لے کر چبانیسویں آیت کے آخر تک مقدس مرکس رسول کی مارفت لکھی گئی انجیر اس کا باروہ باب اور اس کی اکتالیسویں آیت سے لے کر چبانیسویں آیت کے آخر تک قدام کے باقلامی سے پڑھیں گے کلام پاک میں یوں مرکوم ہے پھر وہ حیکر کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ حیکر کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں اور بتیرے دولتمند بہت کچھ ڈال رہے تھے اتنے میں ایک کنگال بیواری آ کر دو دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا اس نے اپنے شہیدوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو حیکر کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیواری آ نے ان سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتاد سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دیں پاکرام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکپ کا بائش دیں آمین میرے جیسو ہمارے ہاتھ ملیسیا میں سعاد کے ایک حیثہ میں ہم خدامت کو دینے کے متعلق سیکھتے ہیں اور مزوشتہ پانچ سال سے جب میں اس جگہ پر خدامت کی خدمت کو آپ کے دمیان سر انجام دے رہا ہوں تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ بائن مقدس کے وہ خاص مزامین جب کی اوپر اکثر اوقات کلیسیا میں جماعت میں سکھایا نہیں جاتا اور جس کے متعلق ہمارے مشیح بہن بھائی اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں ان کو سکھایا جائے آج سے دو سال پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے دو سال پہلے ہمارا جو چرچ کا فیسمپ کا پیج ہے اس کے اوپر میں نے ایک پوست لگائی اور اس پر لکھا کہ آئندہ آئندہ والے چار اقوار جو ہیں کلیسیا میں ہم دینے کے متعلق گیون کے متعلق یعنی خداوت کو دینے کے متعلق سکھائیں گے اور کلیسیا کو سکھایا جائے گا تو وہاں پر ایک نوجوان بھائی نے اس تصویر کی نیچے کومنٹ کیا اور کہا جی کہ پاندری اسمان دینے کے بارے بڑے سکھاتے ہیں کہ حدیعہ دینا چاہیے آپ کچھ اور بھی سکھاتے ہیں کہ نہیں تو میں نے ان صاحب کو یہ جواب دیا میں نے کہا کہ کبھی اگر آپ کھوڑا پیچھے جا کر پہلے والی جو گوست ہیں یا کبھی خداوندہ آپ کو موقع دے تو ہمارے چرچ میں کلیسیا میں جاتے ہیں خدمت کرتا ہوں وہاں پر آ کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم صرف حدیعہ دینے کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں بلکہ دوسری باتیں جو ہیں اس کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں یہ بڑا ایک عجیب رویہ پایا جاتا ہے جماعت میں کلیسیا میں ایمان دابوں میں جب بھی کوئی پاتی صاحب خدا کے کوئی بندہ حدیعہ دینے کے نارے میں سکھائے جب بھی خدا کا کی بندہ حدیعہ کے بارے میں تعلیم دے تو اکدم ہمارے کان کھڑے ہو پر کہتے ہیں بس یہ بہی سکھاتے ہیں جس میں ان کا فائدہ یا ان کا بھلا ہوتا ہے لیکن میرے شیصو آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس بات کو سکھیں گے کہ جب تک ہم خداوند کے گھر میں اپنا حدیعہ اپنی دائر کی اپنے دسویں سان نہیں دیتے تب تک ریسیا کے انتظامات نہیں چل سکتے اور دوسری بات کہ وہ شخص جو آپ کے درمیان میں خداوند کے خدمت کے کام تو سر انجام دیتا ہے جس کا کام صرف اور صرف آپ کو کرام سنانا اور سکھانا ہے وہ شخص اس حدیعہ کے وسیلہ سے اپنے خاندان کا گزر بسر کرتا ہے جب خداوند کو دینے کی بات آتی ہے تو سن سے کم تر یا کم حصہ جو ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ چھو جائیں گے دسویں حصہ دائر کی جب بات کی جائے تو مقصر یہ جواب ملتا ہے کہ یہ حکم تو خداوند کے پاک ارام میں شریعت میں لکھا ہے تو آپ کو ہم شریعت میں تو نہیں بلکہ ہم فضل میں زندہ ہیں میرے چیزوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان پیغامات کے سلسلہ میں جانے سے پہلے کہ دائر کی یا دسویں حصہ شریعت کا حکم نہیں ہے دسویں حصہ دینا دائر کی دینا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ شریعت سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے جب ابراہان ملک صدق سالم کے بادشاہ کے لیے روٹی اور میلے کر گیا اور سالا مال جو اس نے لوٹ لیا تھا ہم بادشاہوں سے جنہوں نے لوٹ پر حملہ کیا وہ اس لوٹ کے مال اس سے دسویں حصہ اس بادشاہ کو بھی دے کر آیا ملک صدق سالم کا بادشاہ جو ہے جب ہم پاکرام میں دیکھتے ہیں تو یہ خرام یسو مسیح کا ایک عقص ہے ملک صدق سالم کا بادشاہ کس کا عقص ہے جی مسیح یسو کا عقص ہے اور ابراہان میں جو ایمانداروں کا باپ ہے جس کا ہر ایک کام پرانے ادمہ کی ایمانداروں کی لیے ایک تعلیم کی حیثیت رکھتا ہے ایمانداروں کا باپ ہونے کے لاتے جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے بعد آنے والی قوم نے قوم برنی اسرائیل میں بھی کیا اور بقادہ طور پر شریعت میں دسمہ حصہ دینے کا حکم ہمیں ملتا ہے لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب خدام کو دینے کی بات آتی ہے تو سم سے کم تر حیثہ جو شاید ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا وہ ہم خدام کے لیے رکھ لیتے یہاں قدام ان کو دے دیتے ہیں جب گھر پر کھانا بنانے کی بات آتی ہے وہ دیکھ بنا لی پاڈی صاحب گھر پر آگئے سب سے کم بھی سبانی صاحب کا اور سب سے زیادہ ہی سا کون لے جاتا ہے جی دیکھ پکانے والا کون پکانے والا دیکھ وہ بسے سے لے جاتا ہے تانو پتہ ہے کہ میری بکوائیوں نہیں ہیں لیکن جب قدام کھانا بنانے کی بات آتی ہے تو سب سے چھوٹا دیکھ رہا ہے شاید ہم یہ سوچتے ہیں پاڈی صاحب نے کھانا ہمیں دکھا بھی میرے چیزو اس جگہ پر بھی ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ حیکل میں ہے اور سب سے کم تر حصہ ڈال رہی ہے کون سے حصہ ڈال رہی ہے سب سے کم تر حصہ ڈال رہی ہے اور کوئی اور نہیں دیکھ رہا بلکہ کون دیکھ رہا ہے اسے یسوس ہی دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اسے یسوس ہی دیکھ رہا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ باہر کے ملک میں امریکہ میں اور جو یورپی ممالک ہیں اچھا جو بچے شور کریں ان کو جارا خموش کر رہا ہے ایسے آپ ارام نہیں سن سکیں گے یورپی ممالک کے اندر جب کرسپس کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے گھر میں یا سب چکل لے آتے ہیں بڑا گوشت لے آتے ہیں تو باہر کی ملکوں میں وہ ترکی لے کر آتے ہیں ترکی بڑا رندہ ہوتا ہے جس کو وہ اپنے گھر میں راتے ہیں وہ اس کے انترہ بڑے مسالے بڑھتے ہیں اور اس کو بڑی دیر لگتی ہے بناتے ہوئے پکاتے ہوئے لیکن بڑی لذیذ خوراک ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ کرسپس کے ایام تھے اور جو ترکی بیچنے والے یعنی ہمارے ہم ملکیاں بیچنے والے بڑا گوشت بیچنے والے ہیں انہوں نے ایک ہیلپ لائن قائم کی کہ اگر کسی کو ترکی کا گوشت بنانا نہیں آتا اس کو بنانے کی ترکی نہیں تو وہ ہم سے فون پر رابطہ کر سکتا ہے جیسے ہم بھی جب ہمارے فون میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کال سینٹر پر کال کرتے ہیں تو ایک کال سینٹر بنا دیا گیا تو اس کال سینٹر پر ایک عورت نے فون کیا تو جس آدمی نے کال اٹھائی اس نے پوچھا جی میں آپ کی کیا برد کر سکتا ہوں تو اس عورت نے کہا جی میں نے ایک ترکی خریدی ہے پردہ خریدہ ہے اس کو پکانے کیلئے تو شاید میں مسئلہ ہو جاؤں مجھ سے پکایا نہ جائے تو میں اس کو کتنی دیر تک محفوظ رکھ سکتی ہوں تو جو کال سینٹر پر بات کرنے ملا شخص تھا اس نے کہا آپ اس کو تئیس سال تک اپنے فریج کے اندر رکھ سکتی کتنے سال تکی تئیس سال تکی لیکن اس کے درجہ رائے تھا اور صفر ہونا چاہیے ملکل جماعت دینے والا اور اس نے کہا کہ جب صفر سے تھوڑا سا بھی اوپر گیا درجہ رہا رہا تو یہ جو ترکی ہے یہ تئیس سال میں خراب ہو جائے پرندہ جائی خراب ہو جائے اس کا بوشت کھانے کی قابل نہیں لے گا تو اس عورت نے بڑا عجیب سا جواب دی اس نے کہا یہ خراب ہو جائے گا کوئی گالنی فرگیو جے دے دیا کیا کریں گے چرچ میں دے دیں گے تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب چرچ کو دینے کی بات آتی ہے خداون کو دینے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاتھ کام نشور ہو جاتے ہیں ہمارا ذہن بلکل بڑ ہو جاتا ہے کہ اگر خداون کو دے دیا تو ہماری ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی میرے عزیزو ہمیں اس بات کو اور اس موضوع کو سیکھتے ہوئے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خداون خدا دینے کے بارے میں قوم بن اسرائیل پر بڑا زور دیتا ہے بلخصص قربانیاں حدیعجات نگنی کے صورت دینے پر خداون خدا بڑا زور دیتا ہے کیوں ایسا ہوتا تھا میرے عزیزو جب ہم قوم بن اسرائیل کی ترطیب کو دیکھتے ہیں ان کی وراست کی بات کرتے ہیں تو قوم بن اسرائیل کے اندر جنلادی مطمی جاتا جس میں سے کہانگوں کو کہانت کے لئے چُنا جاتا تھا یا وہ کہانت کی ناوہ جو آپ کی ہیٹر کے کام کرداری لوگ ہوتے تھے وہ صرف لاوی کے خاندان میں ست soothing کس خاندان میں ست relax لاوی کے خاندان میں سے لیکن لاوی کے خاندان کو میراس نہیں ملتی لاوی کے خاندان کو کہہ نہیں ملتا تھا کیوں میراس نہیں ملتی تھا یہ خیال کرتے تھے کیونکہ ان کو زمین دیں گی تو پھر یہ ہیٹر کے کام مقدس کام چھوڑ کر اپنی زمین کو سنبھال پر لکھے رہیں گے لیکن باقی کے گیارہ قبیلے جو ہیں ان کی حکم تھا کہ وہ لاغی کے لیے اور اس کی مصل کے لیے جتنا بھی ان کا قبیلہ ہے ان سب کے لیے اپنا حدیعہ دسویں عیسیٰ روپیہ پیسہ جانوروں کا عیسیٰ تربانی میں سے عیسیٰ وہ انہیں دیا کریں گے تاکہ ان کا مضربہ سر بھی ہو سکے دسویں عیسیٰ کا دست استعمال اس طرف کیا جاتا تھا اور جب ہم احبار کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں احبار کی کتاب کے اندر اس کے پہلے باب میں دوسرے باب میں تیسرے باب میں بہت ساری قربانیوں کا ذکر ملتا ہے جو لوگ قدامن کیلئے کرتے تھے احبار کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی نومی آئیٹ نے کہا کہ ایسی قربانی لوگ قدامن کیلئے ایک بزرانتے تھے جو قدامن کے نزیق رہت اگیز ہوتی تھی جو کیا ہوتی نے قدامن کے نزیق رہت اگیز ہوتی تھی اور احبار کی کتاب اس کا دوسرے باب اور دوسری آیت میں قدامن کے برام میں لکھا ہے کہ ایسی قربانی قدامن کو دی جاتی تھی جو کہ قدامن کے نزیق پسند دلتا ہوتی تھی جو کیا ہوتی نے قدامن کے نزیق یہ آواز تھی کہ قدامن کے نزیق کیا ہوتی تھی یہ نہیں کہ جو جانب بیمارہ قدامن کو دے نہیں ہے ایسی قربانی دیتے تھے جسے قدامت قدار پسند کرتا ہے اور تیسری بات کہ وہ جب قدامت کو کچھ دینا چاہتے تھے دیرے لگتے تھے تو پہلے ہی وہ اس حصہ کو مقصوص کر دیا کرتے تھے کیا کر دیا کرتے تھے پہلے اس حصہ کو مقصوص کر دیا کرتے تھے آپ کی توجہ مجھے ساتھ ساتھ چاہیے ہوگی جب میں کچھ پوچھتا ہوں تو جواب دیا کریں وہ قدامت کیلئے کیا کر دیتے تھے اس حصہ کو مقصوص کر دیا کرتے تھے تاکہ جب خدا ان کو دینے کی بات آئے تو اس میں ہیرہ پھیری نہ ہو سکے ایک تاریس میں آیت جو مرکز کی باب باب کی ہے لکھا ہے کہ پھر وہ حیکٹر کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ حیکٹر کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں جب ہم حدیعہ ڈالتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرا دانا آت کرتا ہے بائیں اس کو نہ جانے بائیں اگر کچھ کر رہا ہے تو دینے کو بتانا چلے پادری صاحب نہیں جانتا اینڈر صاحب نہیں جانتے جنہوں نے حدیعہ کاؤں کرنا ہے حدیعہ بگیر نہ ہے لیکن کون بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہمیں خدا سب کو کون دیکھ رہا ہمیں خدا اور کلام نے کہہ کہ وہ دیکھ رہا تھا یہ سوسی کہ وہ کس طرح حیکٹر کے خزانہ میں پیسے ڈالتے ہیں اور نے کہہ بتیرے ڈالمند بہت کچھ ڈال رہے تھے بتیرے ڈالمند کیا کرے تھے بہت کچھ ڈال رہے تھے جو آپ بہت زیادہ دیتے ہیں خدا مند اس کو بھی جانتا ہے جو آپ کم دیتے ہیں خدا مند اس کو بھی جانتا ہے اس حوالہ کو یا اس پیسنج کو سمجھنے کیلئے ہمیں اس سے پہنے والی آیات جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جہاں پر یسوسی دکھاوے کی جو باتیں ہیں ان سے منع کرتے ہیں 38 ویہاں کے لکے پر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے جانے پہن کر پھرنا اور بزاروں میں سلام اور عبادت کھانوں میں عالی درجہ کی پرسیاں اور زیادتوں میں صدر مشکی چاہتے ہیں اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دعا ڈالتے ہیں اور دکھاوے کیلئے نمازوں کو طول دیتے ہیں ان کو زیادہ سزار ملے گی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یسوسی جب بیٹھے اس جگہ پر تعلیم دے رہے تھے تعلیم دے رہے ہیں تو اس وقت مسیح یسوسی کی نظر اس سے پہلے کہ وہ بیوار ہدیہ ڈالنے کے لیے آتی وہ اپنی غریبی اور ناداری کی حالت میں خدامت کو کچھ دیتی خدامت یسوسی کی نظر پہلے ہی اس پر پڑ چکی تھی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ لوگ ہدیہ ڈال رہے ہیں اور مسیح یسوس سامنے بیٹھا کیا کر رہا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ایک وشتہ دار کے ساتھ ساہیبال سے ملتان کی جانے مستفر کر رہا تھا گاڑی میں تو وہ بڑی تیز جو ملتے دار ہیں وہ بڑی تیز گاڑی چلا رہے تھے ایک جگہ پر آ کر اکتم انہوں نے اپنی سپیڈ سلو کر دی ہم باتے کر رہے تھے تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے سپیڈ کیوں سلو کر دی ہے انہوں نے کہا کہ سامنے کیمرے والا شخص وہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر گاڑی تیز سلاتے جا رہے تو میں نے کہا کہ کیمرے کے ڈال رہے ہیں آپ ویسے بھی ڈلیں کہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں میں بڑا مہر ہوں گاڑی چلانے میں کیا ہوا کہ جب ہم اس کیمرے کو آہستہ سے کراوس کرنے کے بعد گزر گئے تو آدھر ہندے کے بعد ایک پولیس والے نے گاڑی جوہرز کو روک لیا اس نے کہا کہ آپ اور سپیڈ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نہیں آ رہا تو انہوں نے بتایا کہ ایک کفیہ کیمرے لگا ہوا تھا راستے میں جس کا کسی کو نہیں بتا وہاں سے آپ کی ویڈیو بنی ہے اور اتنی سپیڈ جو ہے اس زیادہ لیمر سے زیادہ آپ جو ہے اپنی سپیڈ میں آ رہے تھے اس لیے آپ کا چلان ہوگا اور اکثر دکانوں میں جاتے ہیں وہاں پر نکرتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے جب ہم خدام کے کچھ دیتے ہیں اپنے مارک کی بہت آدمی سے بلکل تھوڑا سا دیتے ہیں بلکل تھوڑا سا دیتے ہیں خدام کے گھر کے لیے خادم کے لیے خدام کی کلیسیا کی بڑھوٹری کے لیے بلکل تھوڑا دیتے ہیں تو خدام خودہ اس کو جانتا ہے اور کلام میں نے کہا یہ سپسی دیکھ رہا تھا کہ بتیرے دولتمند بہت کچھ ڈال رہے تھے وہ تیرے دولتمند کیا کہنے تھے بہت کچھ بہت سارا جو دولت کا روپے کا عیصہ ہے وہ ڈال رہے تھے لیکن نے کہا کہ ایک کنگال بیوہ ہے کونسی بیوہ کنگال بیوہ فلسطین کا جو علاقہ ہے جب ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اس دور میں تو جو بیوہ خواتین ہوتی تھی ان کو بہت زیادہ حقوق حاصل نہیں ہوا کرتے تھے ہمیں ایک بیوہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ حیکل میں ہے اور جس نے مسیح یسو کو دیکھا جس کا ذکر ہے مقدس لکہ کی انجیل کے دوسرے باب میں ملتا ہے وہ یسو مسیح کے لیے انتظار کری اور کلام نے لیا وہ چوراسی برس سے حیکل کے اندر موجود ہے اور وہ اسرائیل کے چھٹکارے کی متظر تھی اور یسو مسیح کو اس نے دیکھا ایسی بہت ساری خواتین تھی اس دور میں بھی جو کہ بیوہ تھی یا بیوہ نہیں جنہوں نے شادی نہیں کی لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کے گھر کے ساتھ اور خدا کے ساتھ مقصر کر چکی تھی لیکن ایسی بہت ساری بیوہ تھی کہ ان کا شہر مر گیا ان کے بچوں نے انہیں گھر سے لکھا دیا اور وہ بالکل کمگال ہو گئی ناداری کی حالت میں آ گئی اور یہ بیوہ بھی ان میں سے ہی ایک بیوہ ہے اور کناہ میں لکھا ہے کہ ایک بیوہ کمگال بیوہ نے آ کر دو دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا دو دمڑیاں یعنی کتنا ڈالا ایک دھیلا ڈالا آج کے دور کی جو سب سے چھوٹی کرنسی ہے ہمارے گولت میں وہ ایک روپے کا سکھا ہے سب سے تھوڑا اس نے ڈالا سب سے تھوڑا ڈالا اور جب ہم رومیوں کے وقت میں اس حلے وقیوں میں رہتے ہوئے ہم اس اس علاقہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرے عزیزو اس جگہ پر جو سب سے چھوٹی کرنسی تھی جس کے پاس ہوتی وہ بہت ہی غریب شخص ہوا کرتا تھا بڑے بڑے امیر لوگ تھے اس دور میں جن کے محلات تھے باغھات تھے وہ بڑے بڑے امیر لوگ تھے اور کلام میں نے کہا کہ یہ عورت بھی اس جگہ پر آئی اور اس نے آخر دو دمڑیاں جو ہیں وہ ڈالی اب اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سوال میرے سامنے آیا کارڈان جب میں اس پیغام کو تیار کر رہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی بیوہ ہے وہ اتنی ہی کنگال ہے کچھ حیکل میں عبادت نہیں ہو رہی لیکن وہ حدیہ ڈالنے کیلئے آئی ہے حیکل کے اندر بہت ساری لوگ آتے تھے وہ اپنا حدیہ اپنے حصہ ڈال کے جاتے تھے یہ کیوں ایسا کرتے تھے جب میرے جیزو ہم یہودیوں کی روایات کی کتاب کو پڑھتے ہیں تانمود کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس وعد کا ذکر ملتا ہے کہ بیس سال سے عمر کے جتنے بھی لڑکے ہوا کرتے تھے ان کی یہ ضرورتی تھا کہ وہ اپنے حصہ کا ٹیکس اپنے حصہ کی جو آمدنی ہے جو نکنی ہے وہ حیفر میں جا کر دے آپ کو ایک واقعہ یاد دیرانا چاہوں گا جب مسیح اسو کے پاس ایک دفعہ سوال کرنے کے لئے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں کیسر کو جزیعہ دینا روا ہے یعنی کس کس تو یہ واقعہ یہاں ہے آپ نے کہا سکتے ہیں جی مسیح اسو کے پاس یہودی بزرگ آئے انہوں نے آ کر سوال کیا کہ ہم تو یہودی ہیں ہم تو یہودی ہیں کیا کیسر کو جو بادشاہ ہے ہمیں جزیعہ ٹیکس دینا روا ہے یعنی کیوں کیونکہ یہودی مرد جو ہیں وہ اپنا ہیصہ اپنا جزیعہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ ہیکر میں بھی دیا کرتے تھے تو سوال انہوں نے کیا کہ کیا ہمیں کیسر کو جزیعہ دینا روا ہے یا نہیں مسیح اسو نے کیا کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اب یہ لوگ جب ہیکر میں آیا کرتے تھے قربانیاں یہ اپنے گناہوں کی معافی کیلئے گزرانتے تھے وہاں خدا کی حضوری پہنچ گیا لیکن ہیکر کے نظام کو چلانے کے لیے لاویوں کو جو خاندان پورے کا پورا ہیکر کی خدمت کرتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیکر جو بڑی خوبصورت ایک عمارت ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی روپے کی ضرورت تھی صرف قربانیاں سے ہیکر نہیں چلتی تھی آج شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا چندہ اپنا حدیعہ جو تھیلی میں ڈال دیتے ہیں بس ہمارا کام ختم ہو گیا اور اکثر ہم یہ سمجھیں کہ دسماعی سا دے دیا اب ہم اپنا حدیعہ تھیل میں بھی نہیں گا دیں گی میرے جیسے خدا ہم کے گھر کی بہت ساری ضروریات ہیں اب وہ وقت چلے گئے کہ باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو چرچ بن جائے گا باہر سے کوئی پیسہ بھیجے گا تو چرچ کے اندر کلر بھی ہو جائے گا چرچ کے اندر کی ضروریات بھی پوری ہو جائے گی اب وہ وقت آ چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم خود سے اس روپے کو قلیسیہ کے اندر پیدا کریں تاکہ قلیسیہ کی جو تمام ذمہ دادیاں ہیں وہ پوری ہو سکیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاہدی صاحب تو بڑے جوش سے سکھا رہے ہیں یسو نے بھی کہہ دیا کہ اس عورت نے سب سے کم ڈالا لیکن سب سے زیادہ ڈالا لیکن ہم جب کم ڈالتے ہیں تو بڑا غصہ کیا جاتا ہے ہم جب تھوڑا دیتے ہیں تو قلیسیہ پوچھا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میری جی تو جب ہم اگری آیات میں آتے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے یسو مجھے نے کہا اس نے پرشکیزوں کو پاس برا کم سے کہا میں تم سے سچ رہتا ہوں کہ جو حیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں اس کندال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا کیوں ایسا ہوا کیونکہ سبوں نے اپنے مارک کی گہتات سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی اس نے اس لیے سب سے ڈالا زیادہ ڈالا کیوں قدامن اس کو پسند لیا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کا سب اس نے قدامن کے گھر میں ڈال دیا کنگار ہونے کی حالت میں ناداری اور غریبی کی حالت میں اس نے اپنا خیار نہیں کیا میرے چیزو یہ حوالہ اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں مکمل بروسہ اپنے خدامن پر کرنا چاہیے خدامن کے کلام میں کئی پر بھی عیش و شرف کا وعدہ نہیں میں آپ کر دانا چاہتا ہوں کلام میں کیا لکھا ہے جب ہم خدامنی سوسی کے منرفاز پر وار کر دے کہ مانگو تو تم کو لیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کڑکڑا تو تمہارے ماہ سے کیا ہوگا بولا جائے گا مسیح سو یہ کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے پرندوں پر وار کرو جو نہ بوتے ہیں نہ کارتے ہیں لیکن خدامن پھر بھی ان کو مہیا کرتا ہے جنگلی سوسر پر گور کرو کوئی محنت نہیں خدامن نے کتنی خوبصورت پشاک اور کتنا خوبصورت لباس اس کو پنایا ہے یہ سب کچھ کیوں ایسے ہو رہا ہے کیونکہ وہ خدامن پر بروسہ کرتے ہیں میرے جیزو آج کے دور میں اگر ہم اپنے بینک اکاؤنٹ اپنے روپے اور پیسے کو اپنی سیونگ کو بڑھا لیں اور خدامن پر بروسہ کرنا چھوڑ دیں تو میرے جیزو وہ روپیہ اور پیسہ کبھی بھی ہماری کام نہیں آسکے گا خدامن کے کلام میں ہمیں ایک ایسے ہی شخص کی مثال ملتی ہے جو بڑا امیر تھا اس نے اپنے لیے خوراق کو گردہ کو جمع کیا اور اس نے کیا کہا امیر جان کھا پی اور کیا کر عیش کرتے لے پاس بہت سارے سالوں کے لیے ہے لیکن کیا لگا ہے کلام میں کہ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی جان اسی رات میں اسے لینی جائے گی یہ روپیہ اور پیسہ جو ہم جمع کر کے ہم سب سے پہلے تو اپنے خدامن کے قادر مطلق ہونے کی حیثیت کو اپنی زندگی میں سے کام کر جاتے ہیں اور دوسری بات اس کے بعد ہم اس کام کو کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اپنے اوپر بروسہ کے نشن کر دیتے ہیں میرے جیزو ہم دو گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں یہ اور جو دو دمڑیاں ڈاب رہی ہے اس کا اور کوئی سلالہ نہیں کنگال ہے بیوہ ہے بچوں نے چھوڑ دیا خاندان نے شاید اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن یہ اس حالت میں بھی اپنی اس فرض کو پورا کرنے سے باز نہیں آ رہی اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دسوں اصطرین کی بات آتی ہے دائے کی شادی رکھی گھر پر پرانخواستہ کسی کی وفات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں بس سارا پیسہ مارے سے گفر لکیا بس اب ہمارے پاس نہیں میرے جیزو اگر کوشش کریں تو ہم اپنے سو روپے اور پیسے کو بچا کر اپنے خدام کو دے سکتے ہیں اور ایسے وقت میں جب ہم اپنے خدام کو دیتے ہیں تو خدام کیا کہتا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے اس نے کیا کیا ہے سب سے زیادہ ڈالا ہے جب ہم میرے جیزو خدام کے پاکرام کو پڑھتے ہیں تو پاکرام میں ہمیں دعا کا ذکر 371 بات ملتا ہے کتنی بات 371 بات محبت کا ذکر 714 مرتبہ اور جب ہم خدام کو دینے کی بات کرتے ہیں خدام کے گھر میں دینے کی بات کرتے ہیں تو 2162 مرتبہ خدام کے کلام میں دینے کا ذکر ملتا ہے تو اس لیے جب ہم خدام کو دیتے ہیں تو اس بات کو یاد لکھیں کہ خدام کے کلام میں بھی دینا سب سے افضل بات ہے میرے جو خدام کی اکلام میں لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے دیا کرو تاکہ کیا ہو تمہیں بھی دیا جائے پر اکلام میں لکھا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی پیمانہ سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا جب ہم خدام کو دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں پہلے قصر تو کر لیتے ہیں ارادہ تو کر لیتے ہیں لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہماری ساری ضروریات ہماری ساری پریشانیاں آڑے آ جاتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہم بات ملے دیں گے میرے جیزو ایسی حالت میں اگر ہم اس روپے میں سے تھوڑا خدام کو دیتے ہیں میرے جیزو خدام دمیق برکت دیتا ہے لیکن اگر ہم پورے کا پورا پیسہ روک کر رکھ لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ سال کے بعد ہوں گا دو سال کے بعد ہوں گا جب خدام میرا یہ کام کر دے گا تب میں دوں گا میرے جیزو ایسی صورت میں ہمیں برکت نہیں ملتی آج سے ایک سال پہلے مجھے ایک بہین سے ملنے کا اتفاق ہوا جو کہ اپنے گھر میں اکثر مجھے دعا کے لیے بڑھاتی ہیں سائیبال میں تو بہین سے میں مراقع کرنے کیونکہ کرمے گیا ہم کے شہر بھائی بھی موجود تھے بچے بھی چھوٹے بچے ہمیں پڑھ رہے ہیں سکول میں تو انہوں نے مجھ سے سوال کی آقی بادی صاحب ہمیں اپنا دسویں حصہ تو انہوں نے کہا جیسے ہی آپ کو خدا مندر روپیہ دیتا ہے اس میں سے آپ اپنا دسویں حصہ دیں تو انہوں نے کہا پائی صاحب میں تو روزشتہ کو چھے مہینے سے اپنی دائی کی دسویں حصہ جائے کو جمع کرتی جا رہی ہیں میں نے کہا ایسا کیا انہوں نے کہا بس ایک دفعہ اکٹھی ہی دوں گی خدا کی گھر میں کیونکہ میرا دسویں حصہ بڑا تھوڑا ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ جب آپ خدا کے پیسے کو روک لیتے ہیں تو آپ خدا کی برکتوں کو یا اس کی اس ہاتھ کو بھی روک دیتے کہ خدا انہوں نے ابھی نہیں ابھی نہ دینا اب جب میں تجھے دوں گی جب میری مرضی ہوگی ہے میں دوں گا تب مجھے دینا ارکرام میں لکھا ہے کہ ازمار کر دیکھو دیلے کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ ازمار کر دیکھو کہ خدا انہوں نے کیسا مہربان ہے ارکرام میں لکھا ہے ملاقی کتاب میں کہ وہ اسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکتوں کو پرسائدہ ہے تب جب ہمیں خدا انہوں کو دیں گے اس بیوہ نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میرے پاس ایک دیلہ ہے دو دمڑیاں ہیں مجھے دیلہ نے کیا لکھا ہے کہ اس نے جا کر وہی ڈال دیا اور اسی وقت میں یسوسی کی نظر اس پر ہے اور یسوس نے کیا کہا اس غریب دیوہ نے سب سے زیادہ ڈال رہا کیوں؟ باقیوں نے تو اپنے مال کی بہتاعت میں سے جس کی پاس پانچ داگتہ اس نے پھر ایک ہزار دے بھی دیا تو کیا ہوا لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے خدا انہوں کو دے دیا ایسے دینے والے اگر ہم بنیں گے تو میرے عزیزوں ہمیں برکت ملے گی آج میری خدا انہوں سے دعا ہے کہ خدا انہوں ہم سبوں کو خوشی سے دینے والے بنائے جو کی قرام میں کہا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے خدا انہوں سے خوشی سے دینے والوں کو برکت دیتا ہے آج میری خدا انہوں سے دعا ہے کہ خدا انہوں دے اس کرام کی وسیرہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت برکت شیخ اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کرام پر جو آج ہم نے سنا عمل کے لئے دیتا ہے آمین